موسیقی السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلاعی صحابی کا یا حبیب اللہ السلام علیکم نازجین کچن مدبانوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں ویورز آج آپ کے ساتھ چکن پلاؤ گی ایسی شاندار ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا شادیوں والے پلاؤ ہوگا اور کیا اس سے بھی شاندار پلاؤ سب سے پڑھ کر بہترین طریقے سے یہ ریسپی آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں جب آپ بنائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی بہت منفرد ریسپی ہے لیکن یہ سب سے پہلے حدیثیں میں آپ سے شیئر کروں گے جو کچھ اس طرح سے ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مزاہ کرو جو جھگڑے کا سبب بنے اور نہ اس سے ایسا وادہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو جی ویورز تو اب آتے آگے اپنی ریسپی کی طرف ویورز آلیں گے اس کے اندر دو میڈیم سائز کی پیازر ان کو رفلی چاپ کر لیں گے ساتھ ویورز ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اور ہم نے پیاز کو براؤن کرنا شروع کر دینا ہے ویورز ہم نے اس میں چکن لیا ہے اس چکن میں ہم نے کٹ لگائے ہیں بہت ضروری ہے اندر تک چکن گل جاتا ہے ساتھ ہی ویورز ہم اس کے اندرے ڈالیں گے ایک ٹیسپون دارچ اس کا سبزیلائچی کا اور اس کے بعد ویورز میں نہایت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سونف اور تھنیا کا پاورڈر بنا گیا آپ نے ڈالنا ہے تقریباً آپ نے ڈھائی ٹیبل سپون کے قریب اس میں ڈالنا ہے یہ میں نے تھوڑا سو اور ڈال دیا ہے تو ویورز کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے بس یہ انگریڈینٹس کو اسی انداز سے آپ ڈالیے گا اور پھر دیکھے گا کہ صحیح لذت کیسے آتی ہے اس کے بعد ویورز ہم اس میں ڈالنا ہے چکن چکن کو ڈال کے ویورز ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر پھوننا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر نمک بغیرہ کوئی اور چیز ایڈ نہیں کرنی صرف اور صرف چکن کی تھوڑی سی بنائی کرنی ہے یہ ہماری جو پیاز ہے اس کا بھی اچھا سا کرسٹ آجائے اور گرم مسارہ بھی تھوڑا سا کرسٹی سا ہو جائے بس اپنی اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ ہماری پیاز براون ہو رہی ہے اسی سے تو خوبصورت سا کلر آئے گا اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بلکل پتلا لستن ادھا کا پیز بنا کے ڈالنا ہے تو اور ایڈیشنل پانی بھی ڈال دیجئے گا کیونکہ وہ جب ڈالتا ہے تو اس کی کشپو بڑی منفرید آتی ہے جب آپ لستن ادھا کا پیز ڈالتے ہیں تو شورٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جب پانی والا پیز ڈالتے ہیں تو اور ٹیسٹ ہوتا ہے آجائے کب دہی ڈال دیں گے ہم نے اسے بھونتے جانا ہے ساتھ ہم نے اس کے اندر ایک تری سپون ڈالنا ہے کٹی ہوئی مرچ کا کیونکہ پلاو کا جو کلر ہوتا ہے بلکل وائٹ وائٹ سا ہوتا ہے وہ وائٹ پلاو کے ریسپی وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے ہمیں یہ پلاو بنانا ہے شادیوں والا پلاو ہے تو آپ دیکھئے کہ اس کا کلر کتنا پیارا سا براونش سا ہوگا جو کہ بہت ضروری ہے اب یہ دیکھیں آپ دیکھنے کے دہی کا یہ پانی چھٹ گیا ہے اور لسن ادھا تمام مسائلے اچھے سے مل چکے ہیں اس کے اندر اور بھی ہمارا جو چکن یہ بہت اچھے سے جل چکا ہے اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے ایک کلو کے اندر ہم نے ڈیڑھ گنا پانی ڈالنا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈال دی نہیں دو سے تین اس کے پیسز ڈالنے املی کے اور دو چھٹکے ہم نے اس کے اندر دو چھٹکے نہیں بلکہ ون پور ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے ٹارٹری یہ لازمی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد بیورٹ میں نمک آپ کو بتایا ہے اسی طرح سے نمک ڈالنا ہے ایک کپ کے اندر ایک ٹی سپون یہاں پر ہم نے ایک کلو چاول لیا ہے چار کپ تھے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹی بل سپون اور ایک ہم نے ہاں ٹی سپون ڈالا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کا چکن کا تو جو بیورٹ چکن میں دیکھیں آپ یہ اسٹارٹ میں کیوں نہیں اس کے اندر ڈالا تھا نمک تنائی کے وقت کیونکہ چکن ہمارا اینڈ تک بلکل ساپ اترائے گا وہ ٹوٹے گا نہیں اب یہ دیکھیں آپ دو تینوں بالوں کے بعد تیز آنچ میں ہم نے چھابلوں کو پکایا تو جب اس پوزیشن میں آجیں کہ ببل ببل سے بننا شروع ہو جائیں تو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا کھٹا ہوا دھنیا ڈال کی ویورٹ آپ نے اسے دمپر لگانا ہے تھوڑی تھوڑی سی ٹیپس ہوتی ہیں جو کہ پلاؤ و بریانی میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ جو انہیں مس کر دیتے ہیں تو پھر چیز خراب ہو جاتی ہے ویورٹ اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اسے دمپر لگا دینا ہے ہم نے پندر منٹ کے لئے پہلے میڈیم پھر میڈیم کے بعد ہم نے لو فلیم پر رگ دینا ہے اسے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا ذریٹا ہے یہ دیکھیں ویورٹ پلاؤ کا کلر آپ کے سامنے ہے کیا خوبصورت اس کا کلر ہے اور آپ نے اس کی بوٹیاں ہیں چکن کے ان کا بھی آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا فائن کلر آیا ہے براؤنش سا پلاؤ میں جبتے ہیں کہ کلر نہ آیا بلکل پلاؤ کا تو مزہ رہتے ہی نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ پلاؤ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ مسائلہ جات نہیں ہوتے صرف آپ نے ایک چاول کا ٹیکچر ہوتا ہے خوشپو ہوتی ہے ٹیسٹر جو بھی کوشت آپ نے ڈالا ہوتا ہے بٹن بیف یا چکن جو بھی آپ نے ڈالا ہوتا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ ویورڈز اب میں آپ کو کھا کے بتاؤں گی کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کا ایک ایک دانہ کھلا ہو ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پانی کی ریشو بلکل صحیح ہے ڈیڑھ کرا آپ نے پانی ڈالنا ہوتا ہے اور اگر بعض اگر چاول میں کچھ کنی رہ جائے تو آپ نے تھوڑا سا پانی کپ کے قریب اس میں آپ دم کے بعد بھی چھڑک سکتے ہیں اس پر اب چکن کو دیکھیں آپ کہیں سے ٹوٹا نہیں ہے میں نے اس پر کٹ لگائے تھے تھا کہ اندر تک مسالہ پینیٹریٹ ہو اور نمک نہ ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہوں کہ چکن ٹوٹے گا نہیں آپ مرزی آپ اسے بھون لیں اچھا میں یہ دیکھیں اس وقت آپ کو یہ دوسرا ایک پیس آپ بتا دکھا رہی ہوں دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور کیا خوبصورت اس کی بوٹی کا جو ہے نا ایک نرم ریشہ ہو چکا ہے کلنے کے بعد ماشاءاللہ آپ کو پلاؤ کی شکل ہی بتا رہی ہے اور کوشت کی بھی شکل بتا رہی ہے میں آپ کو اس رائس کے ساتھ ریٹ کر کے نیوالہ بنا کے اور پھر اس کے ریئر ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ ویورز پتہ کیا چکر ہوتا ہے جب ہم جب بھی کسی چیز کو بناتے ہیں نا تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی لذت کے ساتھ ساتھ دینا ہے دم لگانا ہے اور انتہائی لذت چاول ہے سادی چاول بھی آپ کھائیں گے تو آپ کہیں گے واہ 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 کیا لذت ہے ہری مرشے آپ نے اپنے مرضی کے recording اس میں ڈال سکتے ہیں آپ جتنی چاہیں کالی مرشے میں نے ڈالی تھی آپ کو ایک ٹیسپون میرا اس کی پھو گیا تھا بتانا وہ بھی آپ نے ضرور ڈالنی ہے اور ایک ٹیسپون گرم مسالہ بھی ڈالنا ہے جب یہ پانی اس کا یخنی بن رہی تھی میں نے اسی لئے ریمائن کرا دی ٹھیک ہے نا اب دوبارہ ایک بار دیکھ لیجئے اور اس طرح پلاو آپ نے ضرور بنانا اور مجھے بتانا ہے کس حد تک آپ کو منفرد لگا جیورز آج کی دعا بہت ہی خوبصورت ہے رب زدنی علمہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما سوام حیات میں تمام زندگی میں ہمیں اس دعا کی ضرورت ہوتی ہے دعا ضرور مانگا کیجئے اور مجھے دعا میں مجھے یاد دکھئے گا پلاو ضرور بنائیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے شاد و آباد دکھے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وی امان اللہ